موسیقی کہ آپ کو اسٹونٹ ہونا لازمی ہے کسی نہ کسی یونیورسٹری یا کسی نہ کسی کالیج سے آپ اسٹونٹس اور آپ کوئی پروگرام کر رہے ہیں بی ایسی کر رہے ہیں بی ایڈ کر رہے ہیں یا بی بی ای کر رہے ہیں کچھ بھی کر رہے ہیں مطلب یونیورسٹری کا اسٹونٹ لازمی ہو یا کالیج کا اسٹونٹ لازمی ہو جی فردر اس اسکولرشپ کی اگر بات کریں تو اس کی جو دیوریشن ہے وہ 3 ویکس ہے سو یہ ابھی 2020 سٹری سمبر جولائے منت میں ہی ہوگی سو یہ بہت ہی زبر ایسی اپورچنٹی ان کے لیے جنہوں نے کبھی بھی یو ایسی ویزٹ نہیں کیا اور یہ زیادہ تربیہ ان کو یہ ملائیں گے جو کبھی بھی یو ایسی نہیں گئے سو بہت ہی زبر ایسی اپورچنٹی ہے پاکستانی سٹوڈنٹس کے لیے سو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آگے جسے ایلیجبلٹی کریٹیریہ دیکھیں گے اچھا اس کی دوسری زبر ایسی بات آپ کے یہ کوئی پرسنٹیج بغیرہ نہیں مانگ رہے نہ سی جی پی مانگ رہے اور میں ساری چیزیں آپ کے ساتھ شیر کروں گا کیسے فرم فل کرنا ہے کیسے کریٹر اکاؤنڈ ہوگا تو لاشت تک ویڈیو کے ساتھ جڑ رہی ہے ساری چیزیں آپ کے ساتھ شیر جی تو جیسے آپ نیچے آئیں گے تو یہاں پر ایک اپشن ہوگا اپلائن آوگا اپلائن ہوگا جیسے کلک کریں گے تو اس طرح سا کچھ جس بورد آپ کے پاس اپن ہو جائے گا دن آپ انٹرنیشنل اپلیکیشن دن یونٹ اپلیکیشن تو آپ کو انٹرنیشنل اپلیکیشن پر کلک کرنا ہے دن آپ کو یہاں پر کچھ اوپشن دے گا تو آپ کو ایج یہاں پر سلٹ کرنی ہوگی ٹھیک ہے تو آپ کو ایج وہی سلٹ کرنی ہے جو پروپر ایج ہے آپ کی اور اس میں آپ جھوٹ وغیرہ کچھ نہیں لکھ سکتے کیونکہ اگر ہم نو بھی کرتے ہیں یا یہ بھی کرتے ہیں تو آٹومیٹکلی ایرار آ جاتا ہے تو یہاں پر آپ یہس کر گئے ہیں اور نیچے اگر یہاں کر رہے ہیں آن جولائی ون 2020 will you be 27 years old تو یہاں پر آپ نو کر دیں گا اگر نہیں ہے تو ٹھیک ہے پھر اس کو ہم نیکس کر دیں گے جی تو آپ جیسے اس کو نیکس کریں گے تو نیکس کرنے کے بعد اس طرح کا پیج آپ کے پاس اپن ہو جائے گا تو اس کا ایکاون نہیں ہے تو وہ تو کاؤنٹ کرنا پڑے گا تو یہاں پر آپ کو just create پر کلک کرنا ہے then اس طرح کا آپ کے پاس پام اپن ہوگا صرف آپ یہاں پر first name ڈالیں گے last name ڈالیں گے پھر اپنا self phone ڈالیں گے جو بھی آپ use کر رہے ہیں جو currently use کر رہے ہیں وہ ہی آپ ڈالیں گے کیونکہ اگر وہ content بھی کریں تو easily کر سکیں then آپ اپنی data ابر ڈالیں گے then جو currently email آپ use کر رہے ہیں ہو وہ ہی email آپ ڈالیں گے کیونکہ وہ foreign email کر دیتے ہیں تو وہاں پہ account active ہو جاتا ہے تو وہاں سے ہمیں login کرنا ہوتا ہے تو یہاں پہ آپ email ڈالیں گے اور اس کا password جو email کا password آگا ہے وہ ڈال کے یہاں پہ submit کر دیں گے ٹھیک ہے submit کرنے کے بعد آپ کے پاس main form open ہو جائے گا جس کو fill out کرنا ہیں جیسے ہم submit کر دیتے ہیں تو اس کے بعد یہ ہمارے پاس option آجائے کا یہ میں نے کیا ہوا ہے تو میں نے آپ کو سمجھانے کیا ہوا تھا ہم یہاں پر email اور password سے login کر دیں گے جی تو یہ account login کرنے کے بعد complete ہمارے پاس جو form ہے وہ open ہو جائے گا یہاں پر دیکھیں important instructions لکھے ہیں یہ آپ کو لازمی پڑھنی ہے تاکہ آپ کو آسان ہو form fill کرنے میں تو یہاں پر دیکھیں یہ چیزیں یہاں پر مانگ رہا ہے biographic information activities sports achievements rewards travel experiences ساری چیزیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر 0% show گئے آپ کو دیکھا تھا first information والے میں click کیا ہے then دیکھتے ہیں form open ہوتا ہے میں بتاتا ہوں یہ form open ہو گیا تو یہاں پر آپ دیکھ پوستل code email جو valid ہو ڈالیں گے تو بہت سمپل چیزیں مانگ رہا ہے تو آپ یہ ساری اسی طرح سے یہاں پر fill کریں گے ٹھیک otherwise اگر کوئی بھی آپ کوئی بھی inquiry ہو تو آپ میری mail ہوگی تو وہاں پر آپ آکے question کر سکتے ہیں کچھ بھی آپ کو معلوم کرنا ہو تو باقی جو بھی options ہیں ان میں آپ کو fill out کرنا ہے form ایسے نہیں کہ آپ کوئی option short دیتے ہیں اگر no میں جواب ہے تو آپ no بھی کریں گے دیکھیں یہ سارے جو بنے ہوئے ہیں boxes تو ان کو fill کرنا ہے تو then otherwise اگر fill نہیں کرتے تو میبھی آپ کی application reject ہو جائے اس لئے آپ سب fill کریں کسی بھی اس box کو خالی نہ چھوڑیں otherwise اگر کوئی question ہے کوئی بھی بات آپ کو سمجھ نہیں آئے تو آپ پورچ سکتے